بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے نائیت کلاس کے میتھ کلیکٹر کے ساتھ میں آگئے سامنے حاضر ہوں وہی کالیج کے چینل سے کل ہم نے مصرصائی 1.1 کمپلیٹ کی تھی اس سے پہلے ہم نے میٹرسز کے بارے میں جانتا تھا کہ میٹرسز کیا ہوتے ہیں روز کیا ہوتے ہیں کالنمز کیا ہوتے ہیں اسی میٹرس کا ہارڈر کیا ہوتا ہے اور لاسٹ میں پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ دو میٹرسز ایکوال کر ہوتے ہیں آج ہم آگئے ٹائپس آف میٹرسز پڑھنے جا رہیں تو نوٹ کیجئے ٹائپس آف میٹرسز اس میں پہلی ٹائپ ہے رو میٹرس میٹرس آپ لوگ جان چکے ہیں آپ میٹرسز کو کسی خاص پروپرٹی کی بنیاد پہ ایک ٹائپ میں رکھا گیا ہے تو ہم کو پروپرٹی جانے گے کس میٹرسز میں کون سی پروپرٹی ہو تو وہ کون سو میٹرسز کہہ لائے گا اس کے لئے انسوں سے پہلے پڑھنے ہیں وہ میٹرسز اور میٹرس ہمیں 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 رو میٹرس ایک میٹرس جس میں ایک رو ہو اسے ہم رو میٹرس کریں گے کالنس کی کوئی کہہ لگی کالنس ایک اور دو ہوں پچاس ہوں اگر رو سے ایک ہے تو وہ رو میٹرس کرے گا پانٹ زندگر ٹو ایس ایک ایک اس میں اور ایک اور ایک کالنس یعنی اگر اس کا آرڈر لیکھوں اس کا آرڈر ہے ایک بائی One اس طرح next example دیکھیں b is equal to 5,4 اس میں row 1 یہ columns ہو گئے تو اس کا اردن ہے 1 by 2 اس طرح ایک اور row matrix لکھتے ہیں 5,6,7 اب اس طرح دیکھیں row 1 ہے column 3 ہے تو اس کا اردن 1 by 3 اس طرح d matrix ہم لکھتے ہیں 1,2,3,4 اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 row اور 4 column سے تو چونکہ تمام matrices میں ایک چیز مشکل ہے کہ تمام matrices میں row 1 ہی ہے اس حالے سے چاروں matrices جو میں لکھیں سامنے لکھیں ہیں ان کو کیا کھا لے گا row matrix تو ایک objective point of view سے ہم چیز بیان پر سکھتے ہیں order of row matrix رومانٹک سٹارڈر کیا ہوگا row تو ایک ہی ہوگی جس طرح سٹارڈر ہوگا 1 by آگے کیا ہونا چاہیے اس میں ایک column بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی پانچ بھی دس بھی تو columns کی کوئی کہہ رہی ہیں تو جو چیز کیاٹ سے حالات ہو اس کے لیے پھر آپ کوئی particular value بھی use کرتے ہیں symbol بھی use کرتے ہیں پھر اس symbol کو ملتاقت ہے اس کے لیے پھر کوئی بھی number آ سکتے ہیں جس کارٹر ہوگا 1 by n n ہی n ہی number of columns row تو ایک ہی ہوگی لیکن columns n ہوں گے تو یہ رومانٹک سٹارڈر اگر آپ سے پوچھا جنہیں کیا ہوگا ہے تو آپ نے بتائیں گے 1 by n رومانٹک سٹارڈر کیا بتائیں 1 by n رومانٹک سٹارڈر پھر بنید باقی ازمپلز دیکھیں پائی سکس ہم دیکھیں گروز دوائیں کالب دیکھیں تو اس کارڈر ہے ٹون بائے وان وان ٹو تھری ایک تین روز اور ایک کالب تھری بائے وان ڈی میکٹس دیکھیں وان ٹو تھری فور فور روز اور وان کالب تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں روز کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے وان ٹو تھری فور پھائی سکس ٹین ٹرینٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن کالب نہیں ہوگا تو اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر آف پالا میکٹرکس ایس ایم بائے وان ایم بائے وانی ایم وان تمہارا روز کی تعداد کیلئے ایم یوز کرتے ہیں اور پالس کی تعداد کیلئے ایم یوز کرتے ہیں تو جسٹ اس چیز کو خاروں کرنے کیلئے میں نہیں آئے پہ ایم لکھا ہم آپ اس کی جینے آپ پہ کورسیمبل بھی یوز کر سکتے ہیں تو آگے ہے ریٹ آگلر میکٹرکس 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 is called column matrix sorry is called rectangular matrix ایک ایسا matrix ایک روز کی تعداد کی تعداد سے دیفرنٹ ہے ایک روز دو کالم ہیں روز اور کالمز کی تعداد ہے گو تو اسے ہم ریکم جنگ میٹرس کرتا ہوں یہ ایک تعداد سے 2 3 4 1 0 مئنس 7 تو آپ دیکھیں اس میں دو روز ہے اور تین کالمز ہیں جب روز اور کالمز کی تعداد ڈیفرنٹ ہو ایک اسے سے ڈیفرنٹ ہو تو اس کو میکٹینگر میکٹرکس کہتے ہیں تو یہ ایک میکٹینگر میکٹرکس ہے کل تین ایک ٹائچ ہوگی آگے ٹائچ پیکھیں سکیر میکٹرکس اور میکٹرکس میکٹرکس ib بنامیکٹرکس رروڈ litob نمبر in Hzcz نمبر 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 م ایک میٹرکس جس پہ روز اور کالنس کی لاندار ایک دیس ہے دو روز ہیں دو کالنس ہیں ایک رو ایک کالنس ہیں تین روز تین کالنس ہیں چاند روز چاند کالنس ہیں ایسے دو میٹرکس ہوں گے ہم کو ہم اس کے میٹرکس کی پالیزن ایسے دو روز ہوں دو کالنس ہیں 1 2 3 0 0 7 مائنس 3 2 4 تو اس میں 3 by 3 کا آرڈر ہے یہ بھی سکیئر مائٹرکس اور ایک مائٹرکس جس میں صرف ایک رو اور ایک کالنس ہے تو یہ سکیئر مائٹرکس کی اس کو تین طریقوں سے آپ نے لے کر یہ رو مائٹرکس میں کیونکہ اس میں ایک رو ہے یہ کالنس میں ایک کالنس ہے اور یہ سکیئر مائٹرکس ہے کیونکہ اس میں روز اور کالنس کی تعلق ایک ایسی ہے اس کے بعد آخری ٹائم بھی کیے نل مائٹرکس اور زیرو مائٹرکس نل مائٹرکس اور زیرو مائٹرکس ایک ایسی ہے جس کے تمام ہمیں ایلیمیٹ زیرو ہوں تمام ہمیں ایلیمیٹ زیرو ہوں اس کا ہم کیا کہیں گے نل مائٹرکس کوئی بھی نام رکھ لیں آپ کی بک میں نام مارچ مارچ کرتے by تنک ایم سن نظر مارچ کامو ی مارچ کرتی مارچ کامو ی زیو مارچ کام کی خاص بار کرتی لذا کو فمارچ کامو ی دین مارچ کامو ی شکرا اس کا اٹھا کچھ بھی ہو سکتے ہیں اس کے لئے سکر ہونا ریکٹینگلر ہونا یہ کوئی نہیں ہے جو بھی ہے چاہے وہ سکر ہے چاہے وہ میکٹرکس ہے چاہے یہ کولم میکٹرکس ہے اگر ساری اپنی زیرو ہیں ہر صدر پر وہ نل میکٹرکس کہنا گئے ہیں اور اس میں دو روز دو کولم میں یہ بھی نل میکٹرکس ہیں زیرو 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 یہ بھی نل میکٹرکس ہے کہ وہ تماموں ایلیمٹس زیرو تو یہ آپ ٹائپس ترہا بھی ہیں آپ نے پاہنٹ آز پاری رو میکٹرکس کولم میکٹرکس ریکٹیگولار میکٹرکس اور سکر میکٹرکس اور آخر میں نل میکٹرکس جو سے ریلیٹی کوئی بھی کویسین نہ پھا بڑی آسانی سے کمیٹس کے لئے ہیں کوئیسین کر سکتے ہیں پانچ دیفنیشن جائے ہیں چکٹیں ہیں آپ لوگ ہمارے کے لئے کی ترانسپوز امترکس 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 روز اینڈ کالنمز یعنی روز کو آپ کالنمز بنا دیں اور کالنمز کو روز بنا دیں جو روز ہے انہیں کالنمز بنا دیں اور کالنمز کو روز بنا دیں کسی میٹرکس ہی آلفر میٹرکس is called ترانسپوز امترکس اگر آپ اسی میٹرکس کی روز کو کالنمز اور کالنمز کو روز بنا دیں انٹرچینج رہ دیں روز کالنمز بنا دیں کالنمز روز بنا دیں میٹرکس کی تو جو آپ کو نیا میٹرکس حاصل ہوگا اسے ہم اریجنال میٹرکس کا ٹرانسپوز کہیں گے پاریز امترکس آپ کے پاس ا ہے 509 26 مائنس 3 یہ ایک میٹرکس ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ جو روز ایسی دو ان کو کالنمز بنا دیں کالنمز بنا دیں تو جو نیا میٹرکس ہمیں حاصل ہوگا اسے ہم ٹرانسپوز کہیں گے اس بیٹرکس پر اور اس کو ہم ریپرزینٹ کریں گے ڈینوٹ کریں گے ایک اوپر ٹ لگا دیں ایک اوپر ٹ لگا دیں یہ یہ 509 کی پہلی رو ہے اسے آپ پہلا کالنم بنا دیں 26 مائنس 3 اسے آپ سیکنڈ کالنم بنا دیں تو جو کالنمز اس کے ہیں وہ آرومنٹکلی ڈوز بن گئے 5252 0606 9 مائنس 3 9 اس کا آرڈر آپ دیں کہ 2 روز 3 کالنمز ہیں اور اس کا جو آرڈر ہے وہ 3 بائی 2 بن گیا 3 روز اور 2 کالنمز اس کا مطلب کیا ہوا اور ایس 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 ایم منہ آرڈ آف اے ٹرانسپورز اے اے ایس اے ایم کیونکہ جو روز ہوتی ہے وہ قولمز آ جاتی ہے قولمز روز ہوتی ہے ایم بائی ایم بیٹریز کا آرڈر اگر ہوگا تو اس کے ٹرانسپورز کا آرڈر ایم بائی ایم ہوگا آگے لیکن یہ نیگٹیو آفن ریٹریز نیگٹیو آف امیٹریس اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر ایلیمنٹ کو ایک یا ہر ایلیمنٹ کو مائنس ون سیمیلٹی سائے کر آ دیتے ہیں ہر ایلیمنٹ کا سائن چینج کر لیتے ہیں let a be a matrix then its negative matrix is denoted by minus is denoted by minus اور اوپٹینڈ کیسے کی جاتا ہے حاصل کیسے کی جاتا ہے اور اوپٹینڈ بائی چینجنگ یا تو minus 1 سے ملٹی کھائے کر آ دیتے ہیں یا آپ یہ کہیں کہ ہر ایلیمنٹ کا سائن چینج کر لیتے ہیں اوپٹینڈ بائی چینجنگ سائن آف ایچ ایلیمنٹ آف اے اے کے ہر ایلیمنٹ کا جو سائن ایل چینج کر لیتے ہیں فار ایکزمپل اے آپ کے پاس ہیں minus 3 4 2 0 6 minus 9 تو اس کا جو نیگٹیو میکٹرکس ہوگا minus سے ہوگا وہ سب کو minus سے میکٹرک لائے جائے ہیں یہ plus 3 ہو جائے گا یہ minus 4 ہو جائے گا یہ minus 2 ہو جائے گا اور 0 کا سائن چینج کر لیتا بھی اس کی ویڈیو زیرو ہی رہتی ہیں مرابر ہوتی ہیں 6 کا نیگٹیو مائنس 6 اور مائنس 9 کا plus 9 رس کا مائنس اے میکٹرک سائیں سمیٹرک وائنٹس سمیٹرک مائنٹس اگر ایک مائنٹس کا ٹرانسپوز اس کی ایکوال آگی ہے مطلب آپ ایک مائنٹس ہے اس کا ٹرانسپوز لیتے ہیں ٹرانسپوز لینے سے اس کی ویلیو وہی رہتی ہے جو پہلے تھی دوست ہم کہیں اے وہ سمیٹرک مائنٹس ہے آب مائنٹس اے اس کا آرٹ سمیٹرک مائنٹس اے اے زیادہ لئے وہ اے عرصتی میں رہی ہے اگر ایک مائٹرکس اپنے ٹرانسپوز کی اکول آپ ایک اضافہ ضرور کیلئے یہ مائٹرکس ہمیشتہ سکر مائٹرکس ہو سکتا ہے اگر مائٹرکس کیا نہیں ہے تو اس کا وہی پہ آپ آنسر پر دیں کہ اس مائٹرک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ دو مائٹرکس کا بھی اکول ہوتے ہیں جب ان کے آرڈر سے وہ اب جب آپ ٹرانسپوز لیتے ہیں تو روز کالنز اور کالنز روز بن جاتی ہیں اب ایک مائٹرکس میں اگر دو روز اور تین کالنز ہیں تو اس کے ٹرانسپوز میں کیونکہ تین روز اور دو کالنز ہو جائے گی تو ان دو مائٹرکس کا آرڈر جب دو مائٹرکس سے اس کا آرڈر سیم نہ ہو تو وہ ایکول نہیں ہو سکتے تو یہ ایکول جب آپ سوچ رہے کہ اس کا ٹرانسپوز کی ایکول آئے گا یا نہیں آئے گا تو کبھی بھی نہیں آئے گا بلکہ سکیئر میٹرک ہو سکتا ہے لیکن جو ریکٹینگلر میٹر سے جائیں وہ کمی بھی سمیٹرک نہیم ہو سکتے اب یہ آپ کے سامنے ایجمپل آئے گی آپ کو کسیٹا نہ کلیر ہو جائے گا پار ایجمپل اے ہے 3 2 1 5 6 میں نے پہلی رولی کی ہے 3 2 1 دوسرے رولی کی ہے 2 5 6 اور 1 6 3 یہ سکیئر میٹرکس ہے کیونکہ اس میں روز و کارم سین ہے چیک کر دیکھیں کہ یہ سمیٹرک بھی ہے تو ہم اس پر ٹرانسپوز لیں یعنی ایک ٹیسٹ ہے یہ جس طرح بیماری کو قدر چالی کیا ٹیسٹ لگاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ہے یا نہیں اس طرح کسی میٹرکس کہ اس سمیٹرک ہونے کا پتہ کیسے چلے گا اگر ہم یہ ٹیسٹ لائی ہے کہ اس کا ٹرانسپوز لیں ٹرانسپوز لینے سے جو بہلی ہے وہ وہی رہے جو ایک ہی ہے دوسرے ہم کہیں گے وہ سمیٹرک بیٹرکس ہے تو ایک کا ٹرانسپوز جیسے آپ کو پیچھے سکھایا جاتا چکے کہ ٹرانسپوز کیسے لینے کہ جو کالنچ ہے کو روز بنا دیں 3 2 1 یہ پہلا کالنچ ہے میں نے پہلی رو بنا دیں 2 5 6 یہ 2nd کالنچ سے 2nd رو بنا دیں اور 1 6 4 3rd کالنچ سے 3rd رو بنا دیں اب چیک کریں ان دونوں میں کیا فرق ہے آج ہو کہ ہم نے کالنچ کو روز بنا دیا ہے مطلب ٹرانسپوز لے دیا ہے کیا ٹرانسپوز لینے سے جو دونوں میٹرکس کی ویلیوز ہیں وہ ایک ایسی ہیں یہ چیک کریں 3 3 2 2 1 1 2 2 5 5 6 6 1 1 1 6 6 4 4 اور دو کہ ہم نے ٹرانسپوز لیا لیکن ٹرانسپوز لینے سے جو دنیا میٹرکس آئے ہیں یہ ایکسیٹ کی وہی میٹرکس ہے جو ٹرانسپوز لینے سے پہلے تھا آرڈر سہیم ہے اور تر ہم نے پڑے دو میٹرکس کے آرڈر سیم ہو اور خورسپانڈنگ ایٹریز جو ہیں وہ سیم ہو تو ہم نے یہ کہتے ہیں کہ ایکوال ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ a is equal to a transpose a a transpose کی برابر ہے therefore a is symmetric تو جو a ہیں یہ symmetric ہیں next اس میں آرہیں skews metric matrix skews metric matrix اس اس مترک ہوتا ہے جس میں جب آپ اسی مترکس پر ٹرانسپوز لیں تو ٹرانسپوز اور وہ مترکس ایکوال ہو جائیں لیکن اگر منس کا فرق آ جائیں باقی اس a جیسے ہو تو سیم سکوز مترک جائیں a matrix a matrix a is called a matrix a is called skews metric matrix a matrix a transpose is equal to minus a matrix a matrix a matrix چیک کرتے ہیں کہ skews metric ہے اس مترک ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا ٹرانسپوز ہو دیجئے یہ یہ فرسٹ رو فرسٹ کالم بن جائے گی ایک کام بن گیا روز وہ کالم بناتی ہے کالم فروز ایک ہوا تو یہ فرسٹ رو ہے zero seven minus four اسے میں کالم بنا دوں گا second row minus seven zero six ہے اسے میں second کالم بنا دوں گا four minus six zero third row ہے اسے میں third کالم بنا دوں گا four minus six zero ٹھیک ہے اب دونوں کا موازنہ کریں zero zero ٹھیک ہوگا minus seven plus seven four minus four seven minus seven zero zero minus six plus six minus four plus four six یعنی ہاتھ اگر پر ایک علامت کفہ پر آئے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ minus سے دونوں سائٹس کو بلٹی پلائے گا آتے ہیں یا minus پامر لے رہیتے ہیں minus پامر لے رہیتے ہیں minus پامر لے رہیتے ہیں three zero zero seven minus four ایسے بھی آپ نے پیچھے ڈیوٹیشن پر یہ نیگٹیو میکٹرکس کی کہ اگر کسی میکٹرکس کے سارے elements کا سائن چین اٹھیک تو وہ اس کا نیگٹیو کراتے ہیں تو یہ چونکہ اس میں تمام elements کے سائن اس کے مقابلے میں جین اٹھیک a کا نیگٹیو ہے تو مائنس کامر لے رہیتے ہیں سب کے سائن چین اٹھیک اور یہ میکٹرکس a ہے مائنس کا سائن ہے minus a اگر transpose minus a کی پول آئے تو a کو ہم کہتے ہیں کہ اس کیس請جم لے رہیں دےر فور a اس کیسجم لے رہے اس کیسجم لے رہے بدربacyj دا رہلا اگر آپ کو یہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ جب یہ لکھوں گا اگر آپ کو بتاؤں گا وہ کونسا ہوتا ہے کونسی انٹیز ہیں ان کو انٹیز کہتے ہیں ڈیائیونال میٹرکس اور میٹرکس سکیئر میٹرکس اس کے لئے بھی سکیئر ہوتا ہے آپ ڈیائیا آپ ڈیائی sellی چیئر if its on and is other than dimensional entries اور 0 jis کی دنگل کے لابا جتنی بھی انٹریز ہیں وہ ساری کی ساری 0 ہوں and at least ون دائمل انٹری ون دائمل انٹری کیا دائمل انٹری 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 اس نار دائمل میں ایک وز کامے اس ایسے اور انٹری ہیں دائمل کے لائے آلام انٹری ہیں اگر دائمل انٹریز انٹریز آئی اس میں اس میں دو ڈائیگنل ہوتے ہیں ایک یہ ایک ورٹیکس کو اپوڈٹ ورٹیکس سے ملانے کے لیلائن ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس پورٹ کا ڈائیگنل کی جانتا ہے تو اس کونے کو لیپٹ پہ جو بٹن کونے اس کے ساتھ ملانے سے لیلائن بننی گی وہ ڈائیگنل ہوتے ہیں اس سر کے ڈائیگنل اس میں دو ڈائیگنل کی ہے اور یہاں پہ آپ کی بکٹ میں ڈائیگنل کھرا کم سی پر ڈائیگنل ہے اور وہ ہی ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ صرف سکر ڈائیگنل کرتے ہیں پر ایٹیگنل پہ ڈائیگنل بنانے کی نہیں ہے یہ ملانے سے کھلتے ہیں ویسے جو ملانے میں جو ملانے میں بھی ڈائیگنل ہوتے ہیں لیکن ملانے میں ہم ایسا concept نہیں کرواتے بلکہ ہم کہتے ہیں صرف سکر ڈائیگنل اگر آپ دیکھیں یہاں پہ 0 بھی آ رہا ہے تس 6 کی جگہ پہ تو تب بھی یہ دیکھنا ہے کیونکہ ابھی میان پاس دائمیل میں دو ایمریز 0 نہیں ہے تو اب بھی یہ دائمیل میٹرز ہے اگر چلی یہاں پہ یہاں پہ دولوں بھی لیلے پہی جنہا پہ 0 ہو جاتا ہے اب بھی یہ کیا ہے دائمیل میٹرز کیونکہ ایک ایسا ہی میٹرز نہیں ہے تو یہ تینوں میٹرز ہیں دائمیل ہیں ہاں اب یہاں پہ بھی 0 آ رہے ہیں سائے 0 لیں پھر یہ نل میٹرز ہے پھر یہ دائمیل میٹرز نہیں ہے تو دائمیل کے لیے بھی ذہن بھی لیکھیں کہ اس کے لیے سکیل ہونا ضروری ہے اس کے بعد آگے لکھیں سکیلر میٹرز آج اس پر ایک ٹیوٹی رہا رہی ہے آج اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں سکیلر میٹرز سکیلر میٹرز بھی بنیادی طور پر دائمیل میٹرز ہوتے ہیں پھر اس دائمیل میں ایک پروپرٹی اور شامل ہو جائیں کہ جو دائمیل ایٹریز ہیں یہ ساری یہ ساری ایک جیسی ہو جائیں تو سکیلر میٹرز ہوتے ہیں اس سے پہلے تو دائمیل ہونے چاہیے ہیں دائمیل کی ساری پروپرٹیز جو بھی آپ نے پڑھی ہیں اس ساری اس کے دار بہت ایک بہت ایک چاہیے ہیں دائمیل میٹرز سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس اور دائمیل میٹرکس سکیلر میٹرکس ایدس دائمیل ایٹریز اگر اس کی تمام ڈائنل ایٹریز ایکوال ہوں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سکیلر مائٹرکس ہیں اور ڈائنل میں آٹومیٹی کلی اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈائنل ایٹریز ایکوال ہوں تو آٹومیٹی کی مطلب ہوتا ہے کہ نام زیرو تو یہاں پہ نام زیرو بکھیں لکھتے ہیں اس کی ضرور نہیں ہے کیونکہ ڈائنل کے لیے وہ چیز آ چکی ہے کہ ان کو نام زیرو کبھی تصور یہ نام زیرو کے dB نہیں کہا سکیلل introductory ڈائنل سے کوئسے Celsius کروے گا کبھی tips ضرور کی 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 آدمیٹر داری BRCA عنہ در رنیز ایر吗 مکر مارک بھائی رسال ایران还 hơn ذیلر جت سکیلل وڈائی رنیز ہی مجھے ایک سکیلر میٹرکس لکھے دکھائیں اور ایک ون بائی ون کا سکیلر میٹرکس لکھ کر دکھائیں اس کا آئیٹنٹی ٹی میٹرکس آئیٹنٹی ٹی اور سکیلر میٹرکس مہتہ ہیں مشابہت ہیں یہاں پہ پہلی ہے تھی سیم کیسے میں ایک اور لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھا کلیہ ہو جائے دیکھیں ڈائیگنل کے تمام انٹریز سیم ہیں اور نام زیروں میں تو یہ ایکس کلومیٹرکس ہے اب اگر یہاں پہ ساری انٹریز ون ہو جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ میکٹرکس یا اڈیٹیٹی میکٹرکس یونٹ میکٹرکس اور اڈیٹیٹی میکٹرکس ڈیٹیٹی میکٹرکس ڈیٹیٹیٹ کچھ پاکٹرکس ڈیٹیٹی کچھ پاکٹرکس ڈیٹیٹی تھ lasci nan Aww чain ouٹڈیٹیٹی کچھ پاکٹرکس ہائے اگر دیانال entry is 1 اگر دیانال entry is 1 انسان ہے کہ انسان ہے تو سکیلر ہے پھر تمام ڈائیمال انٹریز ون ہے جس نے یونٹ میٹرکس اور انٹیٹیو مائٹرکس ہے تو یاد کی کہ یونٹ میٹرکس کیلر کمیٹر کرتے ہیں اور دائیمال کیوں گی ہے ان کی دیفنیشل پر بھی پورے ہوتا ہوں دائیمال اگل میں انٹریز ساری زیرو نہ ہو کچھ ایسے ہو جو زیرو نہ ہو جیسے اس میں تینوں زیرو نہیں ہے اور دائیمال اس لیے تینوں کی رفریش بھی ایسی بھی اس لیے تینوں کی رفریشار ہو رہا ہے لیکن جو diagonal ہے اس کے لئے scalar یا unit ہونا ضروری نہیں ہے یعنی every unit matrix is scalar and every unit matrix is diagonal اور every scalar is diagonal لیکن اس کا جو کروارس ہے جو true نہیں ہے یا آپ اپنی بکس پہ پہ نمبر 8 پہ دیکھئے گا scalar matrix and identity matrix are diagonal matrices but every diagonal matrix is not scalar and identity matrix اس لیکچر کو بہت اچھا تیار کریں اور اس میں جو بھی کوئی آپ کو problems ہو تو آپ بڑی آسانی سے میرے سے question کر سکتے ہیں تو محنت کیلئے یہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کو قیمتی بنائیں اپنی باقی activities بھی جاری رکھیے positive activities لیکن اس کے لئے آپ نے خصوصی time table بنانا ہے اس time table کے according آپ کو پڑھنے لاکھ کامی ہونا سے